السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہماری تیسری ویڈیو ہے ویڈیو کا موضوع ہے سبر کب کرنا چاہیے اور اس کا بدلہ کیا ہے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں اچھی بات پہلانے بھی صدقہ جاریہ ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض صحیح صاحب کی چینل کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستو سے گزارش کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں کسی طرح اب صبر کب ہو یہ بات بھی ضروری ہے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جس میں آپ کا صبر بھی پتا چلتا ہے اور آپ نے نصیت کیسے کی وہ بھی پتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مقام سے گزریں جہاں ایک خاتون ایک قبر کے پاس روتے بیٹھی تھی یہ خاتون اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتی نہ تھی کہ آپ کون ہیں آپ نئے لئے تھے مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گزرے اس نے روتے دیکھا تو کہا سبر کر تو اس خاتون نے پلٹی اور کہا تجھے کیا معلوم میری تکلیف کیا ہے آیا بڑا کہنے سبر کر جا یہاں سے کیا کہا اس خاتون نے کہ تجھے کیا معلوم میرا نقصان میری تکلیف کیا ہے اور آیا بڑا بولنے کی صبر کر جا یہاں سے اس کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں آپ نے کچھ نہیں کہا اسے یہ خود ایک صبر کی مثال ہے کہ اللہ کے رسول سے ارے اس شخص نے اتنی بری بات کی اس خاتون یہ کہ جا تجھے کیا پتا میں نقصان کیا بڑا آیا بولنے صبر چل جائے سے اور چلے گئے فوراں لوگا اور کہا ارے پاگل تو نہیں ہو گئی ہوں تم کیا تمہیں پتا تھا جس سے کس سے بات کی تمہیں دکا کس سے بات کی تو اللہ کے رسول تھے فوراں نادیم ہوئی پریشان ہوئی دھڑی دھڑی ہے کہ اللہ کے رسول معافی چاہتی ہوں میں نے آپ کو پہچانا نہیں میں جانتی نہیں تھی کیا آپ ہے ورنہ میں یہ بات نہیں کہتی آپ سے اس کو لگا کوئی عام آدمی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہا سبر تب ہوتا ہے جب نقصان ہوتا ہے سبر تب ہے ایک مہینہ بعد دس دن بعد مہینے بعد سال بھر بعد تو مجھے اور آپ کو سب کو سبر آ جاتا ہے اصل سبر تب ہے جب وہ نقصان ہوتا ہے ابھی آپ کو خبر ملی کوئی مر گیا آپ کی گھر خاندان سے نزدی کے اشتہار دوست سبر اب ہے آپ کے پاس اب آزمائے شروعی اللہ سے نیت کیجئے کہ اللہ اس سبر کا مجھے بدلہ دے اور سبر کیجئے سبا جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں اس کا یاد رکھی سبر کا اتنا زبر سے بدلہ ہے سبر اللہ کے لئے کیجئے آپ سواب کی طلب کرنے کی اللہ میں سبر کرتا ہوں اس نقصان پر اور اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا رَاجِعُونَ اے اللہ اس نقصان کا مجھے بہتین بدلہ دے سبر کا بدلہ اور سبر کب ہوتا ہے جب نقصان ہوتا ہے اس کے بعد تو سبر آ ہی جاتا ہے زندگی میں آج ہمارا معاملہ یہ ہے کوئی چیز کھو گئی تو پتہ نہیں کتنے دنوں تک بس وہ چلتے رہتا ہے وہ کھو گئی اور وہ کھو گئی اللہ نے دیتی چلے گی بھائی چھوڑ دو اس کو اس کے غم میں ہو رہا کیا کرتے ہو تم اور چیزیں کو ضائع کرتے اپنے ہاتھ سے اس لئے کسی نے کہا کہ جب کوئی مسیبت آئے تو اپنی آنکھوں میں آنسو مت بھر لو اس لئے کہ وہ آنسو کیا کرتے ہیں آنے والی ایک نئی جو چیز ہے جو اپورچنٹی ہے جو ایک اچھی فائدہ من چیز ہے اس کو تم سے چھپا دیتے ہیں آنکھوں میں آنسو بھر لی تم نے اور اس سے جو چیز ایک تھی جو آپ کے فائدہ کی دکھنا تھی وہ بھی چھپ جاتی ہے آپ سے تو صبر کیجئے ہاں لیکن فطری بات ہے آنسو بہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ کے بیٹے کا انتخال ہوا ابراہیم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تطفیم کیلئے گئے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے یہ صبر کی خلاف نہیں ہے آنکھوں سے آنسو جانا جب رسول اللہ سے صحابہ نے بوچھا تاجب سے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں ان کو لگا یہ صبر کی خلاف بات ہے تو کہا یہ رحمت ہے جو اللہ نے ہر بندے انسان کے دل میں دی ہے یہ رحم ہے جو انسان ایک دوسرے سے محبت کی ناتے کرتا ہے یہ رحم ہے تو کوئی اگر آنسو بہالے یہ صبر کی خلاف نہیں ہے یہ تو رحم ہے اللہ نے جو دلوں میں رکھا ہے لیکن ہاں چیخے اور چلائے اپنے کپڑوں کو پھاڑے اپنے گالوں پر مارے بالوں کو بکھیرے چیزوں کو توڑے یا اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں یہ صبر کی یقینا خلاف ہے اور صبر کب ہوتا ہے جب وہ نقصان ہوا تب صبر کر لیجئے اور اللہ سے طلب کیجئے اللہ اس کا بدلہ دے اور انشاءاللہ اللہ زبردست بدلہ دیتا ہے تو صبر تب ہوتا ہے جب وہ واقعہ گھڑتا ہے وہ واقعہ جب ہوتا ہے بہرحال تو صبر تب ہوتا ہے جب وہ چیز ہوتی ہے واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم صبر کر لیں جب کوئی مسئبت کوئی تکلیف ہمیں آ کر پہنچیں اسی طرح ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ